ناظرین تی توفہ ہیں ہم لوگوں کے لئے یہ جو توفہ ہے یہ کیا ہے اس کا نام کیا ہے ان کو کہتے ہیں گوجی بیریز یہ وہ پھال ہے کہ جو ہمارے پہاڑی علاقوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خودی یہ اس کے درخت پیدا ہو گئے اور وہاں سے یہ پھال یہ اترتا ہے جسے ڈرائے کیا گیا ہے اصل میں تو یہ کچھ بڑا ہوگا لیکن اب جو ہے اب یہ ڈرائے ہونے کے بعد سکڑ گیا ہے اس میں سے وارٹر کانٹنٹ کم ہو گیا تو اصل میں تو یہ بڑے تھے اب ہم نے اس کو کرنا کیا ہے اس کے فائدے کیا ہیں اس کا طریقہ استعمال کیا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ میرے پاس ایک گلاس ہے جس میں میں نے تیز گرم پانی ڈالا ہے اور اس کو میں نے ڈھام دیا تھا اس کو میں کھولتا ہوں یہ آپ کو بھاپ نکلتی نظر آ رہی ہے تو آپ نے اس کے نو دانے لینے اب نو دانے آپ نے اس کے لینے ہے اور نو دانے آپ نے اس کے لینے ہے ہو سکتا ہے میرے سے گنتی میں کوئی غلطی ہوگی ہو لیکن آپ نے نہیں کرنی چار اب آپ نے یہ نو دانے ڈالنے ہیں اس کو اچھی طرح ہلانے ہیں ہلانے کے بعد آپ نے اس کو ڈھام دینا ہے اس کو دم دے دینا ہے آپ نے جب تک اس کو ہم نے دم دیا ہے اور آپ کے ساتھ میں اس کے ریزرز شیئر کرتا ہوں میں آپ کو اس کی افادیت بتاتا ہوں پھر آپ کو اس کا طریقہ استعمال بتاتا ہوں پھر آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ آپ کو کہاں کہاں سے مل سکتی ہے تو آجائیے سب سے پہلے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایسا تفہہ ہے جو انٹی کینسرس ہے جن کو کینسر ہو چکے ان کا کینسر ٹھیک کرے گی اور جن کو نہیں ہوا ان کو کینسر ہونے سے بچائے گی یہ دونوں جو فال لین کو گوجی بیریز کہتے ہیں یہ گوجی بیریز کینسر سے بچاتی ہیں جن کا فیٹی لیور ہے جن کے لیور پہ چربی چڑ چکی ہے جس کا لیور سوچ چکے ان کے لیے یہ کمال ہے انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے کرنا یہ ہے کہ آج آپ نے اس کا اپنا ٹیسٹ کروانا ہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ویلیوز آ رہی ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو اکیس دن پینا ہے نو دانے یہ نو دانے یہ اور اس طرح اس کو گرم پانی لے کے اس کو اس میں ڈال کے دم دے دینا ہے اس کو اکیس دن آپ نے پینا ہے اکیس دن کے بعد آپ دوبارہ ٹیسٹ کروانے ہیں آپ اکیس سے تھوڑا بڑا بھی سکتے ہیں تیس دن لے جائیں زیادہ لے جائیں یہ خوش ضائق ہے کوئی کرواہٹ نہیں ہے کوئی اس کا نقصان نہیں ہے بلکہ زیادہ دن بھی پیئے اس کے آپ کو جو میں فائدہ بتاتا ہوں وہ آپ دیکھ کے اعران ہو جائیں گے لیکن آپ کو تین ہفتے بعد ہی آپ کو واضح ریزرٹ نظر آئیں گے اور یہ تو فیٹی لیور کے آپ کو واضح ریزرٹ نظر آئیں گے لیکن جو میں آپ کو باقی افادیتیں بتاتا ہوں وہ بہت ہی اعران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جراسیم کش ہے ہمارے جسم کے اندر جتنے قسم کے وائرس ہیں جو موسمی بیماریوں کے جو وائرس ہیں یہ ان کا بھی کلاکمہ کر دیتی ہے ہماری ایمیونیٹی بڑھا دیتی جسم کے اندر کسی بھی قسم کی سوزش ہو انفیکشن ہو اس کو یہ ٹھیک کر دیتی ہے پرانی سے پرانی قبض کو ٹھیک کرتی ہے اور قبض جو ہے وہ ایسی نامراد بیماری ہے جو کہ بہتر قسم کی بیماریوں کی ماں اگر وہ ٹھیک ہو گئی تو بہتر قسم کی بیماریوں سے اب بچ سکیں گے وہ لوگ جو ریڈییشنز کی مختلف بیماریوں کا شکار ہے اب جو ریڈییشنز کی وجہ سے جو لوگ بیمار ہوتے ہیں ان کا علاج کوئی آسان نہیں ہے یہ جو شوائیں ہوتی ہیں یہ لوگ جو مختلف ہاؤسپیٹلز میں کام کرتے ہیں جو ریڈییشنز کے ساتھ ایکسپوز ہو جاتے ہیں مختلف لیبارٹریوں میں کام کرتے ہیں مختلف طرح کی ایسی ایسی فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں جہاں پہ لیزر کا کام ہوتا ہے شوائوں کا کام ہوتا ہے ریز کا کام ہوتا ہے جہاں پہ اس کی وجہ سے ان کی جسم میں جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں یہ اس سے بھی بچاتی ہے یہ ہمارے جسم کی تھکن کو دور کرتی ہے یہ مٹاپے کو کم کرتی ہے شگر سے بچاتی ہے کیسی کمال چیز ہے سب سے بڑھ کر یہ تھائرائیڈ کے لیے بہت فائدہ مند ہے جو لوگ تھائرائیڈ کے امراض کا شکار ہے جن کو وہ دوائیاں لینی پڑتی ہیں تھائرائیڈ کی اور اکثر تھائرائیڈ کے مریضوں کی دوائیاں شارٹ رہتی ہیں اگر وہ اس قدرتی طریقہ علاج پر آ جائیں تو ان کو تھائرائکسین یا دوسری تھائرائیڈ کی بیماری کی دوائیاں اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی قدرتی طور پر وہ ٹھیک ہو جائیں کیونکہ ہم جو بھی دوائی کھاتے ہیں اس کے کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں اس کے ایفیکٹ ہی ایفیکٹ ہے فیدی فیدی جن لوگوں کا خون گڑا ہو جاتا ہے ان کے لیے یہ ٹھیک ہے یہ خون کو پتلا کرتی ہے لیکن جن کا خون پہلے ہی پتلا ہو جو خون جمتا نہ ہو جن کے کلوٹ نہ بنتے ہو کہ زخم لگ دیا کلوٹ نہیں بنتا ان کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے انہوں نے اس کو استعمال نہیں کرنا جو لوگ نیند کی کمی کا شکار ہیں بے خوابی کا شکار ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند چیز ہے یہ دل کے امراض سے بچاتی ہے یہ ہمارے بلڈ پریشر کو متوازن کرتی ہے اگر لوگ ہے تو اس کو ٹھیک کرے گی ہائی ہے تو اس کو نیچے لائے گی متوازن کرے گی کنٹرول کرے گی اور دل کے امراض سے بچائے گی ہمارے خون کی جو نالیاں ہیں ان کے اندر جو بلوکریاں اس کو دور کرتی ہیں خون کو ہمارے جسم کے آخری حصوں تک پہنچاتی ہے ہمارا رنگ سرخ و سفید کرتی ہے ہمیں خوبصورت بناتی ہیں تو یہ تو تھے اس کے فائدے تو اب آ جائیں ہم اس کے ریزلٹس کی طرف پھر آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ کو یہ ملیں گی کہاں سے اب یہ دیکھئے کہ اس کا کتنا خوبصورت سا کیوہ بن گیا ہے اب یہ جو کیوہ ہے یہ آپ نے پی لینا ہے اس کا بہترین ٹائم پینے کا تو یہ ہے کہ آپ صبح خالی پیٹ پیئے لیکن اگر صبح خالی پیٹ نہیں آپ پی سکتے ہیں تو آپ دن کا کوئی ایک ٹائم مقرر کر لیں سیپیر کا ٹائم کر لیں رات کو سوتے وقت کر لیں لیکن جو بہترین ٹائم ہے جہاں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا وہ صبح خالی پیٹ پینے کا ہے کہ یہ پی لیں اس کے کوئی پندہ منٹ بعد آدھے گھنٹے بعد پھر آپ ناشتہ کر لیں یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی اور جب آپ نے اس کو پینے تو یہ جو پھل ہے اس کو بھی آپ نے ساتھ ہی چمالن ہے کوئی کڑوا اور بیزائے کا پھل نہیں ہے یہ فائدے مند چیز ہے یہ جو ہے یہ بیسیکلی انگور کی طرح کا پھل ہے یہ جو ہیں یہ بیریز ہیں ہیں دونوں بیریز گوجی بیریز لیکن اس کی شیپ تھوڑی اور ہے رنگ اور ہے اس کا رنگ اور ہے لیکن آپ نے ان دونوں کا کمبینیشن استعمال کرنا ہے اب یہ آپ کو ملے گا کہاں سے کسی بھی آپ کو جو اچھے جو ڈرائی فروٹ والے ہیں ان سے مل جائے گا پنساریوں سے آپ کو مل جائے گا اگر آپ کو آپ کے علاقے میں موجود پنساری سے نہیں ملتا آپ اس سے پوچھیں گوجی بیریز ہیں ڈائی فروٹ والوں سے نہیں ملتا تو آپ نے یہ جو آپ کو نمبر آ رہا ہے خالص آن لائن کا آپ ادھر آرڈر کر دیں یافت غلام شسول صاحب ہے ہمارے دوست ہیں اچھا کام کرتے ہیں ایک نمبر آدمی ہے تو یہاں سے آپ کو بہترین کوالٹی کی گوجی بیریز آپ کے گھر پر ڈلیور ہو جائیں گی آپ بے فکر ہو کے ان پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں یہ آپ مگوائیے اور استعمال کیجئے بہترین صحت بھی پائیں اور ہمیں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے بہت فائدہ مند چیز ہے مجھے جب سے پتا چلا ہے میں پچھلے کچھ تقریباً تین چار ہفتے سے میں اس کو پی بھی رہا ہوں اور مجھے بہت اس نے فائدہ دیا ہے تو آپ بھی اس کو ضرور پیجئے اس کے ساتھ ہی آج کے اس وی لاغ سے اپنے مذبان محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بعد مجھے 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 موسیقی